بسم اللہ الرحمن الرحیم محتم ناظرین حسد سابق آج بھی ہمارے پاس غیر و مفید معلومات موجود ہیں جو بے اولاد مریضوں کے لئے یقیناً ایک امید کا پیغام ہوئے ہیں محتم ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر انگل اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی بھی قبل اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طیبی تحقیق سے وہ ضرور فائدہ ہوتا ہے چیمورتنوں ناظرین ہم نے اس سے پہلے پروگرام سپرموٹو جینیسیس کے اندر جو سپرم بننے کے عمل کو کہتے ہیں اس میں مختصند کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا اب ہم چلتے ہیں سپرم کی پیدائش کے عمل کے حوالے سے تو اس عمل کو اگر میں میڈیکل ٹرمز کے حوالے سے اگر میں لے کر جاؤنا تو شاید آپ کے لیے سمجھنا اس کو مشکل ہو تو یہاں پر میں آپ کو ایک تتلی کی جس کو ہم بٹر فلائی بھی کہتے ہیں اس کی پروڈکشن کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو سپرم کی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں یعنی کہ سپرمٹو جینیسیس کا جو عمل ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سپرم کی پیدائش جہم سیلسل ایک سپرمٹوزہ تک یہ تقریباً ہارٹ سٹیجز اس کی بنتی ہیں تو اگر ہم اس کو مختصر اگر ہم کر لیں تو یہ چار سٹیجز میں کنوڑ ہو جائے گا اس میں جہم سیلسل ہے اس میں سپرمٹو گونیم ہے تیسے نمبر سپرمٹو سائٹ ہے چوتر نمبر پر سپرمٹائیڈ ہے تیتلی کے اندر اگر ہم اس پرم کے حوالے سے اگر سمجھتے ہیں تو تھوڑا سام تیتلی یا پیٹر فلائی کی پیدائش کو بھی سمجھ لیں تو تیتلی کی بھی چار سٹیجز ہیں بیسیکلی سیکنڈ نمبر پر ایکس ہے سیکنڈ نمبر پر ایکس لابے میں کنوڑ ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے لاروا پوپوپا کے اندر کنوڑ ہوتا ہے اور پوپا کے بعد یہ مکمل تیتلی بنتی ہے تو اس عمل کو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے سپرم مختلف سٹیجز سے گزرنے کے بعد ایک مکمل سپرم بنتا ہے اسی طریقے سے تیتلی کی پیدائش بھی ایک مختلف سٹیجز سے گزرنے کے بعد اپنا اس کا عمل مکمل ہوتا ہے تو یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ بہت سارے مریضوں میں جس وقت تم کو بیوپسی کی جاتی ہے یا تیسا یا دیگر جتنی بیس قسم کے جو ٹیسٹ کیے جاتی ہیں تو ان میں اسے کچھ پیشنٹس ہمیں ملیں گے جس میں لکھاؤ گا اولی جرم سل کچھ پیشنٹس میں لکھاؤ گا اولی سپرموٹو گوڑیم سل کچھ پیشنٹس کے اندر لکھاؤ گا سپرموٹو سائٹڈ اولی اور کچھ پیشنٹس کے اندر سپرموٹائٹ اولی لکھاؤ گا یا میں نے لکھاؤ گا اور کچھ ریل کیسز ایسا چاہتے ہیں جن میں لکھاؤ ہوتا ہے فیو سپرموٹو تو بتانا اس ساری دسکیشن کا جو اس بحث کا جو مقصد ہے کہ ایک چیز کو اندرسٹینڈ کیجئے گا کہ جس وقت آپ بیوپسی کے پروسس سے گزرتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بیٹیس سے گزرتے ہیں تو ان ٹیسٹ کے اندر سپرم سے ریلیٹڈ کوئی بھی انیشل سٹیج موجود ہے تو اس کا صدہ سامت بھی ہوتا ہے کہ شکر الحمدللہ یہ مرض قابل علاج ہے سمجھنا یہ اتنا ہے کہ اگر جرم سیلز موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سپرم کی پہلی قائم موجود ہے لیکن یہ جرم سیلز آگے سپرموٹوگونیم میں کنوٹ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کوئی دزیز ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ایٹراسون کروانا ہوگا سمٹم کچھ اور ٹیسٹوں کی بھی زور پڑتی ہے تو اس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ اندر کیا مرض ہے جس کی وجہ سے جمس انزازی کنوٹ نہیں ہو رہے اسی دیکھے سے دوسری مثال ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ پیشنٹ ہوگا اس کے اندر سپرموٹوگونیم موجود ہوگا وہ اس سے آگے سٹیج میں کنوٹ نہیں ہو رہا تو اس کو بھی اسی صورتحال سے کوئی نوکر مرض لاک ہوگا جو اس سے آگے کنوٹ نہیں ہو رہا اسی دیکھے سے کچھ پیشنٹ ہوں گے ان کے اندر سپرموٹو سائٹ لکھا ہوگا فرس سٹیج یا سیکنڈ سٹیج تو ان کو بھی یہی ٹکی کار ہے کہ ان کو الٹرسون کروائے جائے گا تاکہ پتہ چلے گے کون سے ایسا مرض ہے جو اس سے آگے سے کنوٹ نہیں ہونے دے رہا پھر کچھ پیشنٹ کے اندر سپرموٹو سائٹ لکھا ہوگا یا فیو مچور سپرمز لکھے ہوں گے تو مطلب کہنے کیا یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بھی سٹیج اگر پڑیوس ہو رہی ہے تو شکر حمدللہ یہ قابل علاج ہے صرف تھوڑی سی تشخیص اور تحقیق کی ضرورت ہے تو ایسے تمام پیشنٹ جو ایسا سپرمیا کے حوالے سے پیشنٹس ہیں جن کی بائی اوف سی یا ٹیسا کے اندر جم سیلز ہیں صرف یہ سپرموٹو گونیا موجود ہے یہ سپرموٹو سائٹ موجود ہے یہ سپرموٹائیڈ موجود ہے یا ہم فیوس پرموٹوزہ موجود ہیں تو شکر حمدللہ یہ تمام کے تمام امراض قابل علاج ہے تو آپ اپنی پہلی فرصت ہوئے ہم سے رابطہ ضرور کیجئے اگر انشاءاللہ میربان نہیں فرمائیں گے محترم ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر انگل اولاد کی خوشیوں سے مہتر ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی قبل ابھی تک اولاد جیسے نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور وہ خواتین وزارات جنہیں ڈاکٹر وزارات نے آئی وی ایف آئی وی آئی آئی سی ایس آئی یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ وی بیلی کا عشوہ دیا ہے ہماری ان سے بڑی مہتبانہ مدارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک متواہ ہم سے ضرور کنسل کریں انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرور باقی نہیں رہے گی اپنی دعا میں یا رکھئے گا اور شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی آپ حکیم صاحب سے لاہور راولپنڈی سیانکوٹ فیصل آباد سرگودہ ملتان ہیدر آباد کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد منارے پاکستان احمد علی روڈ لاہور